الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین بے شک ہر عاشق رسول کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا تعالق اس کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط ہو جائے اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ نصیب ہو حضور کا قرب خاص نصیب ہو حضور کے جلبے ہو حضور کا تصور ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسے خواب میں زیارت نصیب ہو بے شک ہر عاشق رسول کی یہ خواہش ہوتی ہے تو کس طرح حضور کا قرب خاص حاصل کیا جائے کس طرح حضور کی توجہ حاصل کی جائے اور کس طرح حضور نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تعالق کو مضبوط کیا جائے آج میں چند طریقے آپ کو بتاتا ہوں بڑے ہی امپورٹنٹ طریقے ہیں اگر ان پر عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا تو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا تعالق مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے گا مکمل سنئے گا اللہ نے چاہا بہت زیادہ فائدہ ہوگا سب سے پہلا طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعالق کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے وہ ہے درود پاک کی کسرت کہ جو شخص زد نہ زیادہ حضور پر درود پڑتا ہے وہ اتنا زیادہ حضور کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے اسے حضور کی توجہ نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے حضور اس پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں دیکھیں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں دیکھیں کس طرح ان بزرگوں کو قربت مصطفیٰ نصیب ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اتنی درود پاک کی کسرت کریں اتنی درود پاک کی کسرت کریں کہ خوف سے بڑھ کر حالت بیداری میں حضور کے بارگاہ میں حاضر ہو اور حضور سے ان احادیث تیبہ کے متعلق پوچھیں کہ جن کو محدثین زیف قرار دیا ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ مقام و مرتبہ حاصل نہ ہو تو ہم خود کو درود پاک کی کسرت کرنے بالوں میں شمار نہ کریں اللہ اکبر اللہ اکبر الکول البدی میں امام سخاوی رحمت اللہ تعالی نے یہ حدیث شریف لکھی ہے اور نقل فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونک افروز تھے حضور کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور کثیر تعداد میں صحابہ کرام علیہ وردبان بھی رونک افروز سے تو ایک شخص آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اپنے اور صدیق اکبر کے دریمان بٹھا دیا اللہ اکبر تو جب وہ شخص چلا گیا تو صحابہ کرام نے پوچھا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شخص کون سا زی مرتبہ تھا جسے آپ نے اپنے اور صدیق اکبر کے دریمان بٹھا لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جب بھی مجھ پر دودھ پاک پڑتا ہے تو یوں پڑتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب وطوردالہ تو پتا چلا دودھ پاک کے قصد یہ حضور کی قربت کا ذریعہ ہے حضور کا قربے خاص حاصل کرنے کا ذریعہ ہے حضور سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے اور دودھ پاک پڑنے والوں کو تو میرے حضور بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں لیکن میرے حضور کو یہ بات پسند نہیں کہ ان کا امتی ان پر درودھ نہ پڑے کیونکہ جب حضور کا امتی حضور پر درودھ پڑتا ہے تو اللہ کریم آپ کے امتیوں پر رحمتوں کا نزل فرماتا ہے ایک شخص تھا وہ درودھ پاک پڑنے میں بڑی سستی کیا کرتا تھا وہ درودھ پاک نہیں پڑتا تھا اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی لیکن حضور نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ مجھ سے نراز ہیں تو حضور نے فرمایا نہیں تو پھر اس نے عرض کیا پھر میری طرف توجہ کیوں نہیں فرما رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضور نے فرمایا میں تمہیں نہیں جانتا اس نے عرض کی حضور آپ مجھے نہیں جانتے آپ تو ایک شفیق باپ سے بڑھ کر اپنے امتیوں پر مہربان ہیں اور علمائی کرام نے فرمایا ہے کہ آپ اپنے ہر ایک امتی کو پیچانتے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ مجھے نہیں پیچانتے تو حضور نے فرمایا بے شک علماء نے ٹھیک کہا لیکن تم نے مجھ پر درود بیج کر اپنی توجہ میری طرف نہیں دلائی بے شک میں اپنے امتیوں کو ان کے درود پاک کی قصد کرنے کے سبب پیچانتا ہوں جو جتنا زیادہ درود پاک پڑتا ہے اسے اتنا زیادہ جانتا ہوں تو جب وہ شخص انگلے دن سو کر اٹھا تو اس نے ذہن بنا لیا کہ آج سے قصد سے درود پاک پڑوں گا درود پاک کے قصد کرنے کو یہ اپنا وظیفہ بنا لیا پھر کچھ عرصے بعد اس کی قسمت دوبارہ انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور خواب میں حضور تشریب لائے اور حضور نے فرمایا اب میں تمہیں جانتا بھی ہوں اور بروز قیامت تمہاری شفاعت بھی کروں گا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کریم ہمیں بھی قصد سے درود پاک پڑھنے کی توفیقات ہے فرمائیں تو درود پاک کا وظیفہ یہ ہے ہی وہ مبارک وظیفہ جو حضور کی نظروں میں آنے کا بہترین وظیفہ ہے حضور کا قرب خاص حاصل کرنے کا اور حضور کی توجہ کے حصول کا بہترین ذریعہ آپ نے شاید وہ اس بزرگ خاتون کا واقعہ سنا ہو کہ جو روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم کے نظرانے پیش کر رہی تھی لیکن بزرگ عورت تھی وہ ظاہر ہے کہ دیہات سے تعلق ہوگا اتنے زیادہ فسی و بلیغ سیغیں نہیں آتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس چند سیغیں آتے تھے جن کے ذریعے وہ کھڑی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کر رہی تھی تو اس خاتون نے اس بزرگ خاتون نے اپنے قریب ہی دیکھا کہ ایک اور خاتون بھی موجود ہے اور بڑے فسی و بلیغ سیغوں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہی ہے بڑے حسن انداز میں بڑے امداز انداز میں اور بڑے فسی و بلیغ طریقے کے ساتھ فسی و بلیغ سیغوں کے ساتھ وہ کھڑی درد پاک پڑ رہی ہے تو اس بڑی خاتون نے سوچا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو دیہاتی ہوں میں تو کمزور ہوں میں تو اتنی زیادہ پڑے لکھی نہیں ہوں مجھے تو اتنی زیادہ سیغیں بھی نہیں آتے مجھے تو آپ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا درست طریقہ بھی نہیں آتا اور مجھے تو اتنی ڈیڑھ سارے سیغیں بھی نہیں آتے یہ خاتون تو بڑے ایک اچھے طریقے سے درد اسلام پڑھ رہی ہے یہ تو بڑے مشہور اور بڑے فسی و بلیغ سیغوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کر رہی ہے یا رسول اللہ یقین ان آپ اس کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب سے پہلے قبول فرمائیں گے یا رسول اللہ پتہ نہیں میرا بھی درد اسلام قبول ہوگا یا نہیں ہوگا بڑی وہ بیچاری چوہ نا وہ یہ سوچتے ہوئے اور یہ عرض کرتے ہوئے آنسو بھائی جا رہے تھی تو پھر جب اس خاتون کی آنکھ لگی جب خاتون کی آنکھ لگی تو آنکھ لگنے کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ خواہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارا دودھ پاک ہم نے اس سے پہلے قبول فرمایا سبحان اللہ تو پتہ چلا یہ وہ مقدس اور مبارک بارگاہ ہے کہ یہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے یہاں محبت دیکھی جاتی ہے یہاں عدب احترام دیکھا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون ہے جو محبت میں ڈوب کر ہم پر درودھ پاک پڑتا ہے جو احتمام کے ساتھ درودھ پاک پڑتا ہے جو خشو خضو کے ساتھ درودھ پاک پڑتا ہے جو اس طرح پر درودھ پاک پڑتا ہے تو پھر اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ نصیب ہو ہی جاتی ہے سبحان اللہ یہ تو دنیاوی معاملات ہیں بروز قیامت بھی درود پاک وہ مبارک وظیفہ ہے کہ ہر مقام اور ہر جگہ حدیث شریف ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت ہر مقام اور ہر جگہ تم میں سے میرے زیادہ قریب وہی شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں کسرت سے مجھ پر درود پاک پڑے ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہیں تک بس نہیں بلکہ فرمایا کہ جنت کے مقام پر جنت کے دروازے پر اس کا کندہ میرے کندے کے ساتھ چھو جائے گا کہ جو ہزار مرتبہ دن بر میں درود پاک پڑے گا سبحان اللہ جو شخص ہزار مرتبہ دن بر میں درود پاک پڑے گا جنت کے دروازے پر اس کا کندہ میرے کندے کے ساتھ چھو جائے گا سبحان اللہ اتنیک عربت مصطفیٰ اور یہیں تک بس نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص تو جنت میں بھی رضیب ہوگا ایک بار حضرت جبریل عمین اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جنت میں ایک قبہ عطا فرمائے جس کی چڑھائی تین سو سالوں کی مصافت ہے اور اسے کرامت کی ہماوں نے ڈاپ رکھا ہے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں وہی داخل ہوگا جو آپ پر قصد سے درود پاک پڑے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اے عشقانی صلح خوش نصیب ہو آپ جو قصد سے درود پاک پڑتے ہو خوش نصیب ہو آپ جو ہزاروں کے تعداد میں درود پاک پڑتے ہو اللہ کریم ہم سب کو قصد کے ساتھ اور ہزاروں کے تعداد میں حضور کی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑنے کی توفیق عطا فرمائے